تو کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ ملک میں الیکشنز کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے؟ تو وہاں پر ایک گروپ جس کی نسبت ہماری اسٹیبلشمنٹ سے جانی جاتی ہے وہ اٹھ کر یہ بات جب کر دے تو پھر سوالات تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور افسوس ہے کہ ہم اس ملک کو اس طرح چلا رہے ہیں جس طرح کریانی کی دکان بھی نہیں چلائی جاتی جب کہیں پیچھے سے پرچی آ جائے تو اس پر عمل کرنا یہ اپنے لیے عزاز کی بات سمجھتے ہیں اور اب میرے ذہن میں جو سوال کردش کر رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ کیونکہ ان کی نسبت ان تمام جو گروپے سے اور یہ کہا ہے کہ بلکل یہ جو باریک وردات ڈالی گئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ واضح طور پر کاربائی چلی چاہیے کہ ہم نے بڑا جلدی کرنا ہے کیونکہ الیکشن سر کے اوپر ہے دوسری طرف اگر بلے کا نشان ہو اس کے اوپر کوئی جلدی نہیں ہے فری اڈ فی الیکشن کی بات ہو وہاں پر کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ ووٹر ایک طرف کھڑا ہے ووٹر اس طرف کھڑا ہے جس کے نشان کے اوپر آپ سمات نہیں کر ووٹر اس طرف کھڑا ہے جس کا لیڈر اس وقت جل میں پڑا ہے اور اس کے مقدمات جو ہیں وہ لگ نہیں ہیں کون ہے جو اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے دیرہا آخر کون سی ایسی طاقت ہے جو اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے دیرہی آج لائ сб life show میں مصطفیان واض خوکر نے ہمت کر کے اس نامعلوم طاقت کا نام بھی بینکاب کر دیا اور ساتھ ہی نئیم حیدر پنچوتا نے بھی ایسے تہل کا خیز انکشافات پیش کیے جسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے نئیم حیدر پنچوتا اور مصطفیٰ نواز کھوکر کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں نئیم حیدر صاحب یہ سینٹ میں آج جو الیکشن کی قرارداد آئی اس پر پاکستان مسلم کی اگنون نے تو بڑا کھل کر اپنے خیالات کا اظہار سینٹ میں ہی کر دیا پاکستان پیپولز پارٹی نے شوکاوس کر دیا آپ کے جو سینٹر وہاں پر موجود تھے پی ٹی آئی ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں بہت شکریہ جی بڑی نوازش میں نے دیکھا تھا محمد صاحب کا بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جس وقت جلاس ختم ہو رہا تھا اور اس وقت پانچ شیئے میں مران آئے اور جس طرح سے یہ باریک طریقے سوارہ ڈالی گئی ہے اس کی اوپر میں ضرور کامٹ کرنا چاہوں گا کہ جب آئین پاکستان کہتا ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہیں آج تک اس سوالے سے کوئی ان کی طرف سے قرار داد آئی ہے جو آج یہ بیان دے رہے ہیں یا ویسے بھی کہہ رہے ہیں جی آٹھ فروری جو سکونڈورس بھی کر رہے ہیں چاہے وہ پی ایم ایل این ہو پر پارٹی ہو یا کوئی اور جماعت ہو جن لوگوں نے باپ نے آج ریزولیشن دی ان کے خلاف تو کاروائی ہونی چاہیے اور وہ سپریم کورٹ کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم کے اندر لکھا ہوا کہ اب کوئی میڈیا کی اوپر بھی بیٹھ کر بات کرے گا یا کوئی چینل بھی یہ کہے گا کہ آٹھ فروری سے آگے پیچھے ڈیٹ ہو سکتی ہے یا موقع کی اوپر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی تو وہ کاروائی جو ہے میرا خیال میں اب ہونی چاہیے کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ آتا ہے کہ اگر آپ کچھن کے اندر بیٹھیں گے تو آپ کو ہیٹ تو ہوگی آپ کے سینیٹر بھی وہاں پر موجود ہے نا وہ بھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں لیکن کیا ہوا ہے سینیٹر میں یہ تمام لوگوں نے دیکھا ہی ہے دیکھیں کورم کی حد تک جو بات ہے جو ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کی گئی اس حد تک بات آپ کی باتھی کہا کہ ان سے غلطی ہوئی یا ان کو بھول گیا یا ان کو سمجھ نہیں لگی یا فورا نچانک سے آئے جو بھی مسئلہ ہوا لیکن معاملہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا کیوں گیا یہ بہانے بنائے کیوں جا رہے ہیں عمران خان صاحب جو پر وزیر آباد میں جب حملہ ہوا تھا گولیاں چلی تھیں اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آئین کی بالدستی یہی ہے کہ 90 days کے اندر الیکشن ہونے چاہیے چاہیے پنجاب اور کے پی کا معاملہ تھا آج تک آپ نے یہی بات کے جواب نہیں دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا کیا جائے گا اگر مختصرا مجھے فوراں بتا دیں تو میں بریک لے لوں نعیم صاحب دیکھیں کرنے کی بات کی حد تک دیکھیں ہم تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ کہا ہے کہ بلکل یہ جو باریک وردات ڈالی گئی ہے اس کیوں پر جو ہے وہ واضح طور پر کاروائز کر لی جائی بلکل ٹھیک آپ امید رکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلے کے حوالے سے نعیم صاحب ویسے پاکستان تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے یہ تاہیات نائلی کے حوالے سے شیرن آپ نے موقع دیا میں بڑا واضح طور پر کہنا چاہوں گا جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے وہ نواز شریف صاحب کی نائلی کے حوالے سے کیا گیا ہے یا امرہ خان صاحب کی نائلی کے حوالے سے کیا گیا ہے وہاں پر ایک درخواست امرہ خان صاحب کی بھی گئی ہے وہ کیوں نہیں جنوائی ہو رہی اور یہ ایک شخص جس کو سپریم کورٹ نے تاہیات نائل قرار دیا تھا آپ نے دیکھا کہ پورا دن کل بھی کاروائی چلتی رہی اور آج بھی کاروائی چلتی رہی ہے اور فیصلہ یہی دورانے سے مادری مارکس آئے کہ ہم نے بڑا جلدی کرنا ہے کیونکہ الیکشن سر کے اوپر ہے دوسری طرف اگر بلے کا نشان ہو اس کی اوپر کوئی جلدی نہیں ہے فری این فیہ الیکشن کی بات ہو وہاں پر کوئی جلدی نہیں ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے درخواست وہاں پر ہو اس کی اوپر کوئی جلدی نہیں ہے اور یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا جس طرح سے اور جس طرح سے چلایا گیا ہے فیصلے سے پہلے ایک تاثر تھا کہ یہ صرف اور صرف نواز شریف صاحب کے لیے یہ معاملہ چلایا جا رہا ہے اور ان کو اہل کرنے کے لیے تاہاں کہ وہ الیکشن کے اندر اتر سکیں اب دیکھیں نا کہ پورا پروسس دیکھیں کہ جیسے وہ باہر سے آئے اور جیسے ان کے مقدمات ختم ہوئے اور اس سے اگر پہلے دیکھیں کہ جیسے یہ حکومت میں آئے اور جیسے انہوں نے نیب کے اندر ترامیم کی اور یہ سارا پروسس اگر جوڑیں تو بنتا کس اوپر ہے آپ سمجھتے ہیں یہ سارا کا سارا پروسس جو ہے وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنے کے لیے یا پی ایم ایل این کو رلیف دینے کے لیے کیا گیا یہ تحریک انصاف کا موقف ہے دیکھیں میرا موقف بڑا واضح ہے میرا بڑا موقف واضح ہے کہ اگر کسی ایک شخص کی درخواست جو ہے اس کے اوپر اتنی امیت ہے یا اس کے ایک معاملے کی اوپر ہے تو تمام جماعتوں کے حوالے سے جو بھی کیسز پہننگ ہیں سر تاہیات نائلی ہونی چاہیے اور فرنمنٹل رائٹس کی دیکھیں تاہیات نائلی سپریم کورٹ نے خود آئین کی تشریح کرتے ہوئی ہے اب الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کرنا وہ ان کی بدنیتی تھی جس کی خاطریں انہیں حکومت لی اور نائب کے اندر ترامیم ہوئی اتنا سادہ سوال کر رہی ہوں دیکھیں میں بڑا سادہ سوال کی جواب دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے تاہیات نائلی جو ہے نواز شریف صاحب کی کی ہے تو اس کے اوپر میں کون ہوتا ہوں یا کوئی اور کون ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر آ کر کمنٹس دے کر اس کا فیصلہ یہ تھا اس کا فیصلہ یہ تھا جب تشریح ہو گئی ہے تو پھر صرف وہ الیکشن ایکٹ کا سارہ لے کر اور ان کو لانے کے لیے بٹانے کے لیے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ووٹر ایک طرف کھڑا ہے ووٹر اس طرف کھڑا ہے جس کے نشان کے اوپر آپ سماعت نہیں کرے ووٹر اس طرف کھڑا ہے جس کا لیڈر اس وقت جیل میں پڑا ہے وہ لگ نہیں ہے آپ کا موقف آگیا ہے یعنی تاہیات نائلی سپریم کورٹ کی طرف سے کسی کی بھی ہوتی ہے آپ کی جماعت میں سے بھی کسی کی ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست اقدام ہے یا درست اقدام ہوگا توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت میں خان صاحب نے جو الیکشن کمیشن کے اراکین ہے ان کو دھرایا دھمکایا ان کو آرٹیکل سکس کی دھمکی بھی دی کہ حکومت میں آ کر وہ آرٹیکل سکس لگائیں گے ان پر کیا ہوا ہے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ توہین عدالت کی کاروائی کر نہیں سکتا اب الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے نہ ٹرائبیونل ہے لیکن اس کے باوجود وہ اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے توہین الیکشن کمیشن یا توہین عدالت کی کاروائی کر رہا ہے اور جہاں پر اگر بات کی جائے کہ ملک کے اندر فری انٹفیر دیکھیں دھمکی کی جو بات یہ کی گئی ہے یہ بڑی غلط نیوز چلائی گئی ہے اور اس کے اوپر میں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب پہلے بھی جب جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے تو اس وقت بھی اسی طرح کی خبر چلائی تھی اور یہ کہا تھا کہ امران خان صاحب نے دھمکییں دیں ہیں خان صاحب نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ آپ کے اوپر نو ڈاؤٹ پریشر ہے اور آپ جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر کیا کہا امران خان صاحب نے جب لاسٹ ایرنگ تھی تو میرے ساتھ ہوتے میں نے مجھے کہا کہ تین باتیں جو ہیں یہ حلف کی اوپر کہہ دیں تو میں ان سے معافی مانگ لوں گا یعنی کہ الیکشن کمیشن سے نمبر ون انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیوٹرل ہے اس کی اوپر حلف دیں نمبر ٹو انہوں نے کہا کہ نگران حکومت جو ہے نیوٹرل ہے نمبر تھری انہوں نے کہا کہ یہ اوپر سے کالز نہیں لیتے اور ان کے مطابق امپلیمنٹ نہیں کرتے تو یہ تینوں کے اوپر کہہ دیں تو میں معذرت کرلوں گا تو اس طرح کی بات انہوں نے کی ہوگی کہ تو انہوں نے عدالت کی کاروائی آپ کر رہی نہیں سکتے اور جو اس سسٹم ہو رہا ہے ملک کے اندر اس کی اوپر فری اور فی الیکشن کروانے کے لیے آپ ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں تو وہ بند کیا جائے تو اس کی اوپر انہوں نے کہہ دی ہوگا کہ یہ دھمکیں دے رہے ہیں اب اگر یہ کوئی کہے کہ انصاف کرے تو اس اوپر یہ کہا کہ میں حکومت میں آ کر آرٹیکل سکس لگاؤں گا میں آپ کے چہرے پہچانتا ہوں یہ کہا یا نہیں کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر ایسی بات ہوتی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں کہاں سے ویڈیو لے کر لے آتے ہیں کہ اب تصویریں فلانی نکل آئی ہیں اور وہ ویڈیو بھی منظر عام کے اوپر آ جاتی یہ ایسی صرف قبریں چلا جاتی ہیں مصطفہ صاحب باپ اور چند آزاد سینیٹرز یہ چاہتے ہیں الیکشن نہ ہوں تو کیا سمجھتے ہیں آپ انہیں واقعی سردی کا اور دوسری پارٹی کے رانماؤں کا اتنا زیادہ احساس ہے کیا ان کی خواہش پوری ہوتا دیکھنے میں سے آپ جہاں تک ان سینیٹر صاحبان کا تعلق ہے تو ان میں سینیٹر دلاور عباس صاحب نے یہ پیش کی ایک تو چیئیمن سینیٹ جو ہے یہ انہوں نے بھی مناسب یہ کیوں نہیں سمجھا کہ جس وقت ہاؤس کے اندر حاضری کافی تھی اس وقت انہوں نے اس قرارداد کو پیش کرنے کی ترجیح نہیں دی اور بعد میں جب چودہ لوگ رہ گئے اس وقت یہ قرارداد سامنے آئی تو یہ ایک سینیٹر ایک رول ہے ان کی جانب سے بھی تو شروع سے ہی جو ان کے گروپ کا رول ہے وہ بڑا ایک کانٹروورشل رول رہا ہے اور ظاہری بات ہے یہ بات میرے خواہد سے کہنی چاہیے کہ سوال تو اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ریزولوشن پیش کی گئی یہ گروپ جو ہے یہ اپنے تہیں کچھ نہیں کرتا ان کو جب کہیں پیچھے سے پرچی آ جائے تو اس پر عمل کرنا یہ اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں اور اب میرے ذہن میں جو سوال کردش کر رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ کیونکہ ان کی نسبت ان تمام جو گروپ ہے سینیٹرز کا ان کی نسبت ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جانی جاتی ہے تو کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ ملک میں الیکشنز کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے آٹھ فروری کی تاریخ سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی تمام بڑی جماعتیں اس تاریخ کے اوپر متفق ہیں کسی بڑی جماعت کی جانب سے آپ نے پیپلز پارٹی کا بیان دکھا دیا دیگر تحریک انصاف بھی اس کے اوپر راضی نہیں ہے مشتاق صاحب کا بھی آپ نے دکھا دیا اور مجھے یقین ہے مسلمی نون بھی اس کے اوپر مہترز ہے افنان صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آپ نے چلائی تو جہاں پر تمام بڑی جماعتیں چاہتی ہیں کہ الیکشنز ہوں سپریم کورٹ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ آٹھ فروری کو ہی الیکشن ہوں گے پتھر پہ لکیر ہے تو وہاں پر ایک گلوپ جس کی نسبت ہماری اسٹیبلشمنٹ سے جانی جاتی ہے وہ اٹھ کر یہ بات جب کر دے تو پھر سوالات تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور افسوس ہے کہ ہم اس ملک کو اس طرح چلا رہے ہیں جس طرح کریانی کی دکان بھی نہیں چلائی جاتی کہ آپ اس ہاؤس کی سینٹریٹی بھی کوئی نہیں رہ گئی اس ہاؤس کی وقت بھی کوئی نہیں رہ گئی ہر چیز اس ملک میں چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں چاہے ہاؤسز ہوں وہ منپلیٹ کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو خلاف قانون بھی ہیں اور خلاف آئین بھی ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی ایسی قرارداد آئی ہے اور وہ منظور ہو گئی ہے اچھا یہ اس طرح کی قرارداد آنا ایک تو یہ پارٹ آف ایجنڈا نہیں ہے اور پھر اس وقت آنا جب چودہ پندر لوگ شاید میکشمم رہ گئے ہیں یا اس کے لیے اس طرح کنگ آل پیدا کر دینا کہ چند لوگ جب رہ جائیں تو اس میں کوئی اس طرح کر لے میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے مگر پھر بھی اس کا ریلیونس بنتا نہیں ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سینیٹ ایک قرارداد بھاری اکثریت سے بلکہ میرا خیال ہے متفقہ طور پر منظور کر چکا ہے جس میں الیکشن کو کروانے کیلئے کہا گیا ہے تو کیا اپنا سینیٹ کہا ہوا بھاری اکثریت سے اس کو اس طرح سے نگیٹ کر سکتا ہے یہ سوال ہے اس وقت جن دوستوں نے بھی ایسے کیا ہے ان کو اپنی رائے رکھنے کا یقینا ناک ہے مگر میرا خیال ہے کہ وہ پورے سینیٹ کا انتظار کر لیتے اس کا باقاعدہ نوٹس کر لیتے اور سب کی ہماری انفوٹ آ جاتی پھر اس کے بعد جو رائے بنتی سینیٹ کا کوئی ریزولیشن ہوتا ہے اس کا کوئی بائننگ افیکٹ نہیں ہوتا کوئی ایسا نہیں ہے کہ سینیٹ کہہ دے گا یہ ایک رائے ہے رائے آپ نے قرارداد کی شکل میں دے دی ہے بلکل ٹھیک کہا کہ سینیٹ میں یہ قرارداد اس وقت پیش کی گئی جب فورم میں صرف چونہ سینیٹر موجود تھے سب سے پہلی بات یہ کہ جس وقت سارے سینیٹر موجود تھے اس وقت یہ قرارداد کیوں نہ پیش کی گئی اس میں بھی چیرمین سینیٹ کی بدنیتی شامل ہے مصطفان واز خوکر نے کہا کہ قرارداد پیش کرنے والے سینیٹر ازاد ہیں اور ان کی نسبت اسٹیبلشمنٹ سے جانی جاتی ہے جو پرچی پر ان کو لکھا ہوا ملتا ہے یہ اسی پر عمل کرتے ہیں جو کہ ایک حقیقت ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں الیکشن کیوں نہیں ہونے دے رہی مصطفان واز خوکر نے کہا کہ افسوس ہے کہ ہم اس ملک کو جیسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جیسے چلا رہے ہیں اس طرح تو ایک کریانے کی دکان بھی نہیں چلائی جا سکتی ناظرین حقیقت یہ ہے کہ اب ملک کے تمام اداروں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا کہ وہ عمران خان کو روک سکیں اور آخر کار انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اب الیکشن ہی ملتوی کر دیے جائیں کیونکہ عمران خان کو روکنا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اگر الیکشن ہوئے تو عمران خان دو تہائی اکثریت سے دوبارہ اس اقتدار میں آ جائے گا جو کہ ان کو کسی بھی طرح گوارہ نہیں ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار آپ نے ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ